سابق وزیراعظم پاکستان شاہد کا قانعہ باسس کا مجھنے کل پیشی ہے مریم نوان صاحبہ کی صرف یہ اتجاز ہونا پوری ویڈی ایم کی پارٹی جو ہے وہاں اتجاز کریں گی کیونکہ یہ ایک ہمیں نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیب کے ادارہ جو ہے اس طرف سیاست کرنے پر آج کل معمور ہے اس کے خلاف اتجاز ہو رہا ہے کہ یہ تماشے نیب جو ہے یہ چھوڑ دے اعلان کے بعد نیب نے رینگرز بلائے ہیں وہاں پر اس پر آپ کے کیا ہوگی اس نے نیب کی مرضی اس کو مرضی بلائے لیکن عوام کے اتجاز کا حق آئین میں حاصل ہے اچانک بھی وہ سپارٹی بھی کل اب ساتھ جائے گی پہلے کچھ معاملات ہوئے تھے تو کس طرح سے برک بھی گئی ہے نہیں کوئی معاملات نہیں تھے پہلے دن سے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں بلاول صاحب نے کچھ کیا تھا بلاول صاحب کا بیان جو ہے وہ ان کی اپنا ذاتی بیان ہے آپ سے بی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بی ڈی ایم میں بھی بس پارٹی شامل ہے ابھی بھی جی من کو شامل ہے اور لاسٹ میں جب بھی ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے بارٹی بھی تم نے حیث لکھا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کے کیا رہا ہے بتا نہیں ہمیں خط پہنچا نہیں ہے کیا لکھا ہمیں انہوں نے گریٹنگز بیجیا پاکستانی عوام کو یوم پاکستان کو بڑی مرمانی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ سے ہو رہا ہے ہائی لیول پر ہوا یہ ہے گریٹنگ سے نہیں حال ہوتا ماملہ یہ ماملہ مسائل ہے سر بہت ہائی لیول پر اس طرح ورنہ انجیوز لگی رہتی ہیں امان شاہ شاہ وغیرہ جب وہ مودی صاحب یہاں آئے تو تو اس وقت کوئی خرابی تھی یہ ہی رہا ہے یہ ہی رہا ہے اگر اب حکومت بلاتی اپوزشن جماعتوں کو اس سارے ماملے پر تو کیا آپ بھارتی وزم کا جو لیٹر آیا ہے تو کیا آپ جائیں بھائی اس کے لیٹر پر میں نہیں جاؤں گا میری جماعت کا یہی موقف ہے کہ لیٹر ڈسکاس کرنے کے لیے ہم نہیں جائیں شکریہ